اسلام علیکم دوستو کیا اللہ امید ہے جی انشاءاللہ سب بائی ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے رکھو ندیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ندیم فارماسیسٹ دوستو آج ہم بات کریں گے مردانہ قوت کے بارے میں جو میڈسین ایدر سعودیہ دبائی مسکت وغیرہ میں ہیں ان کے بارے میں دوست کو نام کا تو پتہ ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا جی اس کا کیا آثار ہے اس کا کیا آثار ہے کیسے کھانی ہیں سائیڈ فیکٹس کیا ہیں کن بندوں کو نہیں کھانی چاہیے تو آج ہم بات کریں گے اس کے بارے میں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا پرہیز کرنا چاہیے اور کون سی کھانی چاہیے اور کیا اس کی ڈوز ہے تو سب سے پہلے تو ہم ڈوز جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہے جی ڈیاگرہ ٹھیک ہے اس میں آتی ہے پچاس میلی گرام اور سو میلی گرام ٹھیک ہے یہ آجی سیالس اس میں آتی ہے بیس میلی گرام اور آتی ہے پانچ میلی گرام ٹھیک ہے جی ان دونوں کا کام کیا آجی ان دونوں کا کام ہے کہ جو مردانہ پاور ہے اس کو بڑھاتی ہیں ٹھیک ہے جی مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہیں لیکن یہ تب بڑھاتی ہیں جب آپ کسی جمعہ کے پاس جائیں یا آپ اپنی وائف کے پاس جائیں ویسے ہی آپ کو کچھ نہیں کریں گے آپ کھا بھی لیں تو آپ کچھ نہیں کریں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی وائف کے پاس جائیں ٹھیک ہے جی جمعہ کے لئے اپنی وائف کے پاس جائیں ان دونوں میں جی فرق کیا ہے اب یہ ہم دیکھ کے ہیں جی جو ویاغر ہے جی اس کا اثر ہوتا ہے چاہ سے چھے گھنٹے جسم میں رہتی ہے اس کے بعد یہ جسم سے نکھا جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کو خالی پیٹ لینے چاہیے خالی پیٹ لیں گے تو یہ جسم میں زیادہ جذب ہوگی اور اس کا اثر ہوگا ٹھیک ہے جی اس کی نسبت جو ہے سیالس اس کا اثر ہوتا ہے تھرٹی سکس گھنٹے یعنی کہ یہ آپ کے جسم میں تقیبا ڈیرھ دن تک رہتی ہے اس کے بعد یہ آپ کے جسم سے نکلتی ہے ٹھیک ہے تو اس بارے میں پھر یہ آپ کے بارے میں یہ یہ صحیح ہے سیالس ویاغرہ کے نسبت سیالس صحیح ہے ٹھیک ہے جی اور ان دونوں کو ہمیشہ لو ڈوز سے استعمال کرنا چاہیے اس میں پچاس ہے تو سب سے پہلے پچاس استعمال کرنی چاہیے اگر آپ کو اثر نہیں ہوتا تو آپ پھر دوز یا تین دن کے بعد لے سکتے ہیں یہ ویاغرہ سو میلی گرام ٹھیک ہے جی اور سیالس ہمیشہ چھوٹی دوز سے سٹارٹ کرنا ہے پانچ میلی گرام سے اگر آپ نے ڈیلی بیس پہ جمع کرنا ہے اپنے وائف کے پاس جانا ہے تو آپ اس کو یہ ویڈ استعمال کریں پانچ میلی گرام پانچ میلی گرام ڈیلی بیس پہ آپ کھا سکتے ہیں اس کو لیکن اس کو نہیں اس کو آپ نے ہمیشہ دو یا تیسے دن لینے ڈیلی بیس پہ آپ استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی ویاغرہ کو آپ ڈیلی بیس پہ استعمال کر سکتے ہیں نہیں کرنا ٹھیک ہے جی ان کے سائیڈ فیکٹ جو ہیں جی وہ تقریباً سیم ہی ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑا سا ہیڈوک ہو گا یا پھر آپ کا جو چہرہ ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے یا پھر ناک بند بند سا ہو جاتا ہے بعض گات جو ہے وہ آپ کی ٹاغوں میں درد ہوتا ہے سیالس کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ اس کے نارمل سائل فیکٹ سے ہے وہ وقت سے ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد یہ چلے جاتی ہے آپ کی جسم سے خارج ہوتی ہے یہ ہے جی اس میں ہمیشہ آپ لوڈوز استعمال کریں اس میں پانچ میلی گرام استعمال کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو اثر ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر دس استعمال کر لیں یعنی دو گوڑیاں کھا لیں بہتر ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر آخری ڈوز یہ ہے بیس میلی گرام لیکن اسے کو آپ نے دو دن کے بعد لینا ہے دو یا تین دن کے بعد لینا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی ہمیشہ پچاس سے شروع کریں پچاس اور اس کے بعد سو پہلے پچاس کو ٹرائی کریں اس کے بعد سو والی پہ جلیں یہ ایک صدم سو والی پہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ پھر آئی ڈوز رہتی ہے یہ تھی جی سیالس اور ویاغرہ میں جو فرق ہے تو یہ نتیجہ ہے جی سیالس بہتر ہے ویاغرہ کے نسبے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور جسم میں زیادہ دے رہتی ہے اس لیے یہ بینیفیشل ہے اور یہ پانچ والی استعمال کریں کیونکہ یہ اچھی ہے آپ ڈیلی بیس پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کسی بھائی اور کسی اور میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن چاہیے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں ملوم کرنا ہو یا بچوں کی میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن چاہیے ملٹی ویڈیم کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو کوئن پر پوچھیں انشاءاللہ جواب دوں بھائی شکریہ اللہ حافظ سلام علیکم